کمپائیلر، انٹرپریٹر اور سمبلر ان کے درمیان کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کمپائیلر کیا ہوتا ہے؟ The Language Translator یعنی یہ زبان کو ٹرانسلیٹ کرنے والا پروگرام ہوتا ہے That Translate the Complete Source Program into Machine Code as a whole is called Compiler یعنی ایسا Language Translator ہے جو پروگرام کو اس طرح ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ سب سے پہلے آپ وہ پورا پروگرام لکھتے ہیں اس پورے پروگرام کو وہ کٹھا ہی مشین لینگویج میں یا مشین کورڈ میں کیا کر دیتا ہے؟ Convert کر دیتا ہے یاد رہے کہ جو مشین کورڈ ہے یہ ایسی لینگویج ہوتی ہے جو کمپیوٹر کو سمجھ آتی ہے تو سورس پروگرام کیا ہوتا ہے؟ ایسا پروگرام جس کو ہم لکھتے ہیں انپوٹ کے طور پر کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو کمپائیلر کیا کرے گا؟ وہ جو whole paragraph ہوگا یعنی جو آپ نے پورا پروگرام لکھا ہے اس پورے پروگرام کو کٹھا کمپائیلر کیا کرے گا؟ مشین کورڈ میں کنوارٹ کرے گا انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے؟ the language translator program that translates the source code into machine code statement by statement is called interpreter جبکہ انٹرپریٹر کیا کرتا ہے؟ وہ جو آپ نے پروگرام لکھا ہے یہ source code جو آپ نے input دی ہے کمپیوٹر کو اس کو مشین کورڈ میں statement by statement کرتا ہے یعنی پہلے آپ نے ایک line لکھی اس کو وہ translate کرے گا مشین کورڈ میں پھر دوسری لکھی اس کو translate کرے گا مشین کورڈ میں تو کمپائیلر سے زیادہ انٹرپریٹر زیادہ advantage ہے اس کا کیونکہ انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے؟ step by step کیا کرے گا مشین کورڈ میں کنوارٹ کرے گا اور اگر آپ کے پروگرام میں کوئی غلطی ہوگی تو انٹرپریٹر فوراں اس کو detect کر دے گا جبکہ کمپائیلر کیا کرے گا؟ کمپائیلر کیونکہ ایک دفعہ پورے پروگرام کو کیا کرتا ہے؟ مشین کورڈ میں کنوارٹ کرتا ہے اگر کہیں بھی آپ کی چھوٹی سی پروگرام میں مسٹیک ہوئی تو کمپائیلر کیا کرے گا؟ یہ بتا دے گا کہ error ہے اور پھر وہ آپ کو error خود بخود دھوننا پڑے گا یعنی سب سے پہلے تو آپ اتنی محنت کرو لمبا پروگرام بنانے کی اور جب کمپائیلر اس کو مشین کورڈ میں کنوارٹ کرے گا تو کافی زیادہ ویسٹیج آف ٹائم ہوگا تو انٹرپریٹر کیونکہ step by step کرتا ہے اس لئے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہے گا کہ آپ کا error کیا assembler کیا ہوتا ہے the language translator program that translate the program written in assembly language into machine code یہ جو assembly language جو ہوتی ہے صرف اس کو machine code میں کیا کرتا ہے convert کرتا ہے تو وہ اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں assembler کہتے ہیں